بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گایز ویکم میں یوٹیوب چینل اللہ تلہر بھی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا و بلوگ کرتے ہیں جی شروع ری ری گوڈ مورننگ جی ہماری گوڈ مورننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے صبح کی امان کو سکول پر جا امان سکول گئی ہے اس کے پیپر سٹارٹ ہیں امان کو سکول پر جاو ہے تو اب وہ سکول گئی ہے منہل کو آج چھٹی ہے کیونکہ آج سیچرڈے ہے مناہل کو سیچرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے ناشتہ سے ہم لوگ پھٹی ہو گئے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم یارا اور ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں کا دھن ہو گیا ہے اب دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع لگی ہے صفائی وغیرہ کا جو کامہ وہ شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے جو ایک کام بہت ضروری ہے جو میں نے کرنا ہے وہ کیا ہے میں بھی چلتی ہوں کچن میں اور آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں تو جی جیسا کہ ابھی آپ لوگ جو ہونے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت 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 زیادہ جو ٹوماٹر اس میں سیادے ہم نے یوز کر لیا اور اب بیچ میں جون سے خراب ہو رہے ہیں تو ان کو سیف کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہونے اس کی پیوری اگر آپ ناکی اس کو گرینٹ کر کے فریز کریں گے سب سے پہلے جو اس کو واش کرنے اگر آپ لوگ کے پاس بھی زیادہ زیادہ تعداد میں ٹوماٹر ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے آپ لوگ سیف کر سکتے ہیں اگر ایسے کہ ایسے ہی ٹوماٹر ہم فریز کر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں رہتے ہیں کیونکہ کافی دفعہ ہم نے ایسے فریز کیا ہیں تو اس کا پیسٹ بنائیں اور پیسٹ بنانے کے بعد اس کو فریز کریں گے تو یہ زیادہ بہت رہے گا ابھی میں وہی کام کرنے لگ ہوں ٹوماٹر کو واش کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں اس کا پیسٹ بنائتے ہیں اور اس کو فریز کرتے ہیں ہاتھ لیا ہے ہی میرے ٹوماٹر ہی ہمارا ٹوماٹر پیسٹ ایک دم ریڈی ہو گیا اب آپ چاہے اس کو جتی چاہے مرتی دیر سیف رکھ سکتے ہیں 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ جتی دیر آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ابھی جونس ہے ہم نے اس کو رکھنا ہے جی فریزر میں ابھی ہم اپنا فریزر کھولتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں جی کہاں یہاں تو جی میں ٹوماٹر پیسٹ بنا رہی تھی تب تک اس میڈم نے یہاں پہ کاروائیاں ڈالی ہیں دیکھیں سارا پانی پانی گیا کیوں پانی گرایا آپ نے کیوں گرا دیا ہے کیوں گرایا آپ نے آپ نے گرایا تو گرا نا ورنہ خود کیسے گر گیا کیوں گرایا آپ نے کس نے کہا تھا آپ کو گرا ہو ہاں اب پانی آپ نے کیوں گرایا ہے میں ڈانٹوں ہوں اب آپ کو صاف کون کرے گا یہ اشاہ یہ صاف کون کرے گا یہ کیوں گرایا آپ نے مانی کیوں گرایا ہے ادھر آؤ نا ذرا تم میں اب پھینٹی لگا ہوں آپ کی میں ڈانٹوں آپ کو سوری کون بولے گا ہاں 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 اشاہ سوری کون بولے گا آگے سے زبان کالتی ہے سوری بولو اشاہ بولو پپو سوری بہت پکی آئی ہے کبھی بھی نہیں بولے گی میں کیا کہہ رہی ہوں سوری کون بولے گا سوری کون بولے گا ہاں سوری کون بولے گا یہ دیکھو ذرا زبان یہ کوئی ہال پکڑا ذرا اس کو تو جی جو اشاہ نے کاروائی ڈالی تھی جو وہ ساری صفائی جوانا میری ہو گیا اب میں جاری ہوں اندر کی طرف اور اب اندر کی جوانا سوری سی صفائی ہونے والی ہے اس روم کی اندر والے روم کی تب ہی وہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی نیچے کی جوانا صفائی مکمل کرنے کے بعد صرف ماما کا روم رہ گیا ہے اب میں جاری ہوں جی اوپر چھت پر چھت پر چودوں کا بہت زیر سے صفائی ہونے والی ہے جب سے میں گئی ہوں تب سے صفائی نہیں ہوئی تو ابھی جو آج اوپر کی جو صفائی وہ کرنی ہے بورکم تو ابھی آج جو آیا ادر کی صفائی جوانا وہ کرتے ہیں تو جی اوپر میں آئی ہوں سب سے پہلے میں اس روم کی صفائی ابھی کر رہی ہوں اور اس سے پہلے میں نے ادھر کی صفائی کیا اور میری ایک ڈک جونسی ہے وہ بیمار بیمار لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا کوئی چلل نہیں سی رہی اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کہ اس کو کیا مسئلہ ہوا کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی دکس جو ہے نا وہ پارلی نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ کر رہی ہے وہ خری ہوگی ہے پھیٹ سے بیٹھ گئی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ لوگ کو اس کی تھوڑی سے بھی اگر معلومات ہے تو پلیس 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 مجھے بتانے اور تب تک جو باقی کی صفائیاں وگرہ جو ہو رہی ہیں کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیچے کیونکہ پر بہت زیادہ کرنی ہیں اور جی فائنی جو پر چھت سے ہو کے وہ میں آگی ہوں جی نیچے ابھی آکے تھوڑا سا پانی پیتے ہو بھی آکے بیٹھیں اور پانی شاہ نہیں پیتے ہیں پھر ماما کے روم کی صفائی رہ گئے پاس اس کے بعد ماما کے روم کی صفائی کرنی ہے پھر بلا کام ختم ہو جائے گا تو جی ابھی چھت سے نیچے ہو کے آنے کے بعد پانی شاہ نہیں پی ہے ریلیکس فیل کیا تھوڑا سا اب جو ہے نا ماما کے روم کی صفائی کی باری ہے پلانٹس کو پانی دینا ماما کو روم جو ہے وہ کلین کرتے ہیں اور پھر جو آیا ہے کپرے چینج کریں گے اور نماز پڑھنے کی جاری کریں کیونکہ زہر کا ٹائم جو ہے نا بس ہونے والا تو جی ماما کے روم کی صفائی کرنے کے بعد جی اب باری آجی تھوڑا کچن کی حالت وغیر صدہار نہیں کی تو ابھی جو آنا کچن کی تھوڑے کام شام ہے وہ کھڑ لیتے ہیں فٹا فٹ سے پر تین شرچن دونے ہیں وہ دو لیتے ہیں اور اس مان جی تھی دیکھیں تھی ایک دم سے جو آنا کچن میں نے پریریڈی کرتی ہے اور ابھی جو آنا ایک اور بہت زیادہ ضروری کام ہے ٹوٹل جو آنا میں نے اپنی کچن کی جو آنا ایک دم سے صفائی کر لیا ابھی ایک بہت ضروری کام ہے وہ چلتے ہیں وہ کرتے ہیں اور مجھے اس کے لیے ایمان کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو فٹا فٹ سے چھتے ہیں اور کرتے ہیں تو دی ابھی جی میں اپنے پیلٹس جو آنا ہمدر لیا ہی ہوں اور ان کے کاٹنا لگے ہوں جی میں پر اور کیونکہ انڈو کا سیزن آؤٹ ہو گیا تب ان کو پینجرے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تب ان کو آزاد چھوڑتے ہیں لیکن آزاد چھوڑنے سے پہلے نے ان کے پر کاٹ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو آنا میں اپنے مٹھے کے پر کاٹ چکی ہوں اور اس نے ذرا بھی چیخیں نہیں ماری اور اس کی چیخیں سننے اور میں تب اس کو پکرتے ہوں اور تو جی فائنلی جی اس کے پر جو آنا اب میں نے کاٹتی ہیں پہلے والا جو مٹھ ہوا ہے اس کو بھی میں چھوڑا ہی ہوں باہر آپ چلتے ہیں جی باہر اور اس کو چھوڑتے ہیں یہ لچ ادھر چلو اچھا ایک میرا مٹھو یہ رہا ایک میرا مٹھو یہ رہا یہ دیکھو یہ دونوں لڑتے ہیں آپس میں لڑ لڑ کے دیکھو میرے مٹھے کا کیا حال کر دیا اس میں تو جی اب بھی موسم کی بات کریں تو موسم جی آج کل دی بہت سوہانا ہے بہت سوہانا ہے دوپ آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے چھوڑی جاتی ہے لیکن حبس والا موسم ہے دیکھیں دھوپ رہی ہے لیکن دیکھیں ہوا بھی نہیں ہے بلکل جو انا پتے سٹوف سٹویشن میں جو انا کھرے ہوئے اور بہت زیادہ گرمی ہے تو آج کا جمعہ بلوگ ہے وہ میں یہی پینٹ کر ٹھو میٹ کر ٹھو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا جس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نیکھ بلوگ تکلیم مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی رعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ